اسلام علیکم یہ ہے تویٹا کرولا گرینڈی 1.8 جس میں ہم نے ایکو فیول کی ہائیڈوجن کٹ انسٹال کی ہے موڈل 2016 کا ہے یہ اور پیٹرول پر چلاتے ہیں اسے اور اس کے اندر ہم نے ایکو فیول کی ہائیڈوجن کٹ انسٹال کر دی ہے انسٹالیشن ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اور اس میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور کس لیے ہم یہ کٹ لگاتے ہیں تو ہم آپ کو بیڈیو میں ساری چیزیں بتائیں گے ہائیڈوجن کٹ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے فیول کی جو بڑھ جاتی ہے تو ابھی جو ہے وہ نارملی تقریبا پیٹرول 40% جل پاتا ہے اور باقی جو ہے وہ ان برن انجن سے باہر نکلتا ہے تو ہائیڈوجن کی مدد سے جو ہے یہ اب بہت اچھا جلنا شروع کر دیتا یعنی 40 سے بڑھ کے قریب یہ 50-60% تک جلتا ہے تو اس سے پھر جو ہے پیٹرول جب زیادہ اچھا برن ہوتا تو پھر بہت اچھا ہو جاتا تو یہ آلیڈی 1.8 ہے تو اس میں پک کا اتنا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکنومکلی جو ہے نا یہ اچھی ہو جائے یعنی اس کے اندر کچھ سیونگ بھی انہیں حاصل ہو جائے تو اس کے لئے ہم نے اس میں ہائیڈوجن کیٹ انسٹال کر دی ہے اور ہم نے جو ہائیڈوجن کیٹ کا انٹیک دیا ہے وہ یہاں سے دیا ہے اس جگہ سے یہ پائپ جو نظر آ رہا ہے بلو کلر کا یہ فیلٹر کے پاس ہم نے لگا دیا ہوا کے ساتھ ہی گیس چلتی رہے گی پیٹرول کا جو بھی اپنا سسٹم ہے وہ انڈیپینڈنٹلی چل رہا ہے اور اس کے اندر ہوا کے اندر جو ہے وہ ہائیڈوجن اور آکسیجن جو کہ ہم نے گاڑی کے اندر ہی رکھ کے یہ گیس بنائی ہے پیچھے کٹ رکھی بھی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے جو ہے وہ یہاں اس کا پائپ لگا دیا اب پیٹرول کی جو بڑھنگ ایفیسن سے بڑھتی ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کاربن جتنا ڈیپوزٹ ہوتا ہے وہ اب بہت تک کم ہو جاتا ہے اور ہائیڈوجن اور آکسیجن جو ہے یہ انڈین کو ساف کرنے کے کام میں آتی ہے یعنی یہ ایک طرح سے پورا انڈین کو آہستہ آہستہ واش کر کے ایک دم ساف رکھے گی تو انڈین جو ہے وہ ہمیشہ پھر ساف رہے گا اور وہ بلا آخر چوک ہو جاتا ہے اس کا پھر واحد ہے یہ ہے کہ اس کو نکالیں اور دوسرا لگائیں یہ بڑا مہنگا ہے آپشن تو ایچے چوکٹ لگانے سے وہ کبھی بھی چوک نہیں ہوگا کیونکہ کاربن جو ہے وہ رکتا ہی نہیں ہے جہاں سے بھی ہائیڈوجن اور آکسیجن جاتا ہے وہ سارے کاربن کو ساف کرتے ہو جاتا ہے یعنی وال ساف ہو جاتا ہے پلک ساف رہتا ہے آکسیجن سینسر جو ہے وہ ساف رہتا ہے کیٹلیٹک کنورٹر میں جو بھی جو ہے وہ کاربن جمع وفتہ ہے وہ سارا نکل جاتا ہے اس کا مزید کاربن نہیں جمتا اس طرح وہ ساف رہے گا کیٹلیٹک کنورٹر اس کی بھی خراب ہونے کی جو ہے وہ جو لائف ہے وہ بہت حتک بڑھ جاتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو انجن جو ہے وہ ساف رہے گا اس کا استا ہسا سارا کاربن نکل جائے گا پاور بڑھ جاتی ہے تین سے لے کے کوئی پانچ کلومیٹر تک تین یعنی شہر میں پانچ کلومیٹر تک ہائیوے کے اوپر فیول کی سیونگ ملتی ہے اس کے لیے ہم نے سیونگ کے لیے ایک عدد انحانسر لگایا ہے جو کہ ڈرائیور کے پاس ہے جب چاہیں یہ اس کو اپنے حساب سے ایڈجیس کر لیں گے ایک مرتبہ وہ ایڈجیسمنٹ ہو جائے اس کی تو پھر بار بار اسو موٹ کرنے کے زود زیادہ نہیں پڑتی تو یہ تو ہم نے کیا یہاں پہ کام اچھا جی فل سوچ کے ساتھ یہ آن ہوگی کٹ ہماری یہ ریلے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تار اور پائپ فیول لائن کے ساتھ ساتھ ڈگی تک کہنچ رہا ہے اور کٹ ہماری پیچھے رکھی ہوئی ہے ہماری کٹ ہم نے کٹ ہماری یہ کونے میں رکھی ہوئی ہے اس میں صرف ڈسٹل وارٹر ڈالتا ہے اس کے علاوہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بابلز منہ ہیں یہ ایچ 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 او کے بابل ہیں ہائیڈروجن اور اکسیجن کے جو کہ پانی توڑ کر ہم بنا رہے ہیں اور یہ ہے کٹ جو کہ اس پانی کو کنورٹ کر رہی ہے فیول میں ہائیڈروجن اور اکسیجن کے اندر دونوں بہترین جو ہے وہ گیسز ہیں جو کہ جلے میں مدد کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اور پانی اس میں یہاں سے دلتا ہے اس کیپ کو کھولیں پانی ڈال لیں یہ الٹی رکھی ہوئی ہے تو اس کا لیول یہ راگاوہ لو اور ہائی کا اسی طرح سے یہ بابلر ہے اس کے اوپر بھی مارکنگ ہوئی ہوئی ہے لو اور ہائی کی یہ رینج ہے جس کے اندر ہمیں پانی فل کر کے رکھنا ہوتا تاکہ بابلز نظر آتے رہیں یہ کونے میں لگی رہے گی اس میں کسی قسم کا نہیں ہے اس میں بھی پانی ہے یہاں بھی پانی ہے اس میں بھی پانی ہے ساڑھے تین چار سو کلومیٹر کے بعد تقریباً اس کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے بہت جلدی جلدی فرکوینٹلی وہ پانی ڈالنا نہیں پڑتا نمی کی صورتحال تھوڑی سی زیادہ فیل ہو رہی ہے اس وقت پانی جو ہے وہ گر تو نرہ لیکن پانی آ گیا ہے اس کے اندر کچھ عرصے میں جب یہ مزید ذرا صاف ہو جائے گا ابھی چونکہ ہم نے اسی ری سیٹ بھی کیا ہے تو اس کو سیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے وہ وارٹر روپنگ ہو جائے گی ابھی تو خیر یہ اس میں پانی نہیں ہے کہ وہ نیچے ڈراؤپ کرے فائنلی انہانسر کی بات کر لیں جو کہ فیول کو کنٹرول کریں گے اس کے لیے ہم نے یہاں لگ دیا ہے یہ انہانسر ہے اس کو ہم چلتے ہوئے گاڑی سیٹ کر لیتے ہیں اس کو جیسے جیسے اوپر بڑھاتے جائیں گے اس کا نمبر سیونگ بڑھتی چلی جائے گی یعنی ہم فیول کو جو ہے وہ کم کریں گے اتنا کم کرتے ہیں کہ جتنا ہم نے اسے ایچ 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 دی ہے جب یہ دونوں ویلیو سیٹ ہو جاتی ہیں یعنی ہم نے اتنا فیول کم کر دیا جتنا کہ ایچ 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 آ رہی ہے تو گاڑی جو ہے وہ ویسی نارمل چلتی ہے اور بہترین ایوریج جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے چلتے ہوئے زیادہ اچھا ہمیں فیل ہو جاتا ہے یعنی ڈرائیور جو ہے وہ اگر اس کو بہت زیادہ بڑھا لے گا تو پیڈل زیادہ دبانا پڑتا ہے یا ڈیلے ہو جاتا ہے پک یعنی دیر سے زیادہ گاڑی اٹھتی ہے اس کا مطلب یہ کہ انہانسر کی جو ویلیو ہے یہ ہم نے زیادہ کر دی ہے اور اب یہ گاڑی سٹارٹ ہے اسی ایو کو ریسیٹ کیا ہے تو یہ ارپی ایم اس کے ہلکی ہلکی اوپر نیچے آ رہی ہے کچھ دیر بعد یہ سیٹ ہو جاتی ہے تو یہ یہی رکھا رہے گا اور بار بار اسے چھیڑنے کی پھر ضرورت نہیں ہے یہ ہوگا انسٹالیشن کمپلیٹ